بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ڈیفرنس بیٹوین ایمازون اور نون ایمازون میں اور نون میں کیا میجر ڈیفرنسز ہیں نمبر ون تھوڑا سا میں آپ کو ہسٹریز کی بتا دوں بسیکلی نون 2016 کے اندار انہوں نے اپنا بزنس سٹیبلش کیا تھا 2017 میں انہوں نے اپنے آپریشن سٹارٹ کیے اس کے پیرلل ایک کمپنی وہاں پہ چلتی تھی سوک ڈاٹ کام جو کہ نون سے پہلے آئی تھی اور اس کا بزنس بھی بہت اچھا تھا سوک کو 2018 میں ایمازون نے بائی کیا اور اس کے بعد پہلے انہوں نے اپنے آپریشن سٹارٹ کیے یو اے ای کے اندر اس کے بعد پھر انہوں نے سٹارٹ کیا کیسے سعودی ارابیہ کے اندر آج ہم ڈسکس کریں گے کہ میجر ڈیفرنس کون سے ہیں ایمازون میں اور نون میں نمبر ون بوت ہمارے پاس مارکیٹ پلیسیز ہیں آنسر is yes جو سب سے اس میں ہمارے پاس میجر ڈیفرنس ہے وہ ہے ایکاؤنٹ کرییشن کا ایکاؤنٹ کرییشن میں ایمازون کے اوپر آپ انڈیویجول ایکاؤنٹ کرییٹ کر سکتے ہیں نون کے اوپر آپ انڈیویجول ایکاؤنٹ کرییٹ نہیں کر سکتے ہیں اب ڈیفرنٹ قسم کے میسجز میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جس میں سٹوئنٹس پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ نون کے اوپر ویڈاوٹ کمپنی کو سیل کرنے کا میتھڈ ہے نون کے اوپر ویڈاوٹ کمپنی کرییشن کمپنی کرییشن مینز کے جس کو ہم لیل سی بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس وہ سول سٹیبلشمنٹ بھی ہو سکتی ہے ہمارے پاس وہ ای کامرس کا لائسنس بھی ہو سکتا ہے کمپنی کرییشن کی ایک لیدہ میں ویڈیو بنا دوں گا ان لوگوں کے لیے کہ جو یو اے میں ہیں یا کی ایسے میں ہیں ان کی انفرمیشن کیلئے ہمیں ایک لیدہ اس کی ویڈیو بنا دیں گے ایمازون پہ آپ اپنے انڈیویجورڈ ڈاکومنٹس یوز کرتے ہوئے آپ اپنا ایکاؤنٹ گریئیٹ کر سکتے ہیں انڈیویجورڈ ڈاکومنٹس میں آپ کو آئی ڈی کی ضرورت ہوگی کی ایسے کے آئی ڈی کی یا یو اے کے آئی ڈی کی ضرورت ہوگی اس کے ساتھ آپ کو پروف آف نیم کے لیے بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا آپ کو دیوہ کی اعتصالات کی ڈو کی یا کسی بھی کمپنی کی بل کی ضرورت ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوا ہو نون کے اوپر آپ انڈیویجورڈ ڈی کاؤنٹ اپنا کریئیٹ نہیں کر سکتے نون کے لیے آپ کو کمپنی کے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے آپ کا ٹریڈ لیسنس کہہ لیں کمپنی کے لیسنس کے اوپر جس کا نام ہوگا اس کا ایڈی کی ضرورت ہوگی اور اس کے ساتھ آپ کو اسی کمپنی کے نام کے ہی بینک اکاؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے سب سے بڑا جو میجر ڈیفرنس ہے وہ ہمارے پاس ہے ایمازون پہ انڈیویڈیویڈ اکاؤنٹ کریئیشن ییس انڈیویڈیویڈیویڈ اکاؤنٹ کا مطلب ہے پروفیشنل اکاؤنٹ آپ کا اور یو اے کے اندر یا کیسے کے اندر ابھی پروفیشنل اکاؤنٹ کے اوپر ایمازون کی منتلی سبسکرپشن نہیں ہے ایونکہ ایجیپٹ کے اندر بھی نہیں ہے تو اس لیے سٹریٹ ویئے پروفیشنل اکاؤنٹ کو ایک پریفرنس دی جاتی ہے نمبر سیکنڈ مارکیٹ پلیس ایجیپٹ کے ایسے یو اے ایمازون ہمارے پاس 23 کنٹریز کے اندر فنکشنل ہے جبکہ نون 3 کنٹریز کے اندر ہے آنے والے دنوں میں مائٹ پاسیبل کے نون پاکستان میں بھی اپنے اپلویشن سٹارٹ کرے کیونکہ یہاں پہ نون اکیڈمی کے نام سے آپ نے ایک ویب سائٹ سنی ہوگی وہ بھی بیسیکلی نون والوں کی سبسیڈری کمپنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آل بزنس موڈلز آل بزنس موڈلز مینز کہ آپ اگر اس پہ پرائیوٹ لیبل کرنا چاہیں آپ اس پہ FBA یا FBN کرنا چاہیں آپ اس پہ آن لائن آر بیٹریٹ کرنا چاہیں اور یہ ہمارے پاس بزنس موڈلز ہیں آپ ایمازون کے اوپر بھی سیم بزنس موڈل اپلائی کر سکتے ہیں نون کے اوپر بھی آپ سیم بزنس موڈل اپلائی کر سکتے ہیں اور فور ہمارے پاس ہے کمیشن یا ریفرل فی کمیشن یا ریفرل فی کے بیٹ میں بہت زیادہ ویریشن ہے وہ ایمازون کا وہ ویری کرتا ہے اور ہمارے پاس نون کا بھی ویری کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے میں آپ ایکزیمپل دیتا ہوں اس کے کہ ایمازون کا کمیشن کمپیریٹیولی کم ہے ایس کمپیرٹو نون کے لیٹس سپوز آپ کی فیشن کٹیگری ہے آپ کی اپیرل کی کٹیگری ہے ہم اپیرل کی کٹیگری ایکزیمپل دے کے چلیں نون ٹونٹی سیون پرسنٹ اس کا کمیشن چارج کرتا ہے ایمازون جو ہے وہ اس کا فیفٹین پرسنٹ کمیشن ہے یا ریفرل فی ہے وہ کٹیگریٹو کٹیگری ویری کر رہی ہوتی ہے اپیرل میں فیفٹین پرسنٹ ایمازون چارج کرتا ہے جبکہ ٹونٹی سیون پرسنٹ نون چارج کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایف بی اے فلفل بائی ایمازون ایف بی این فلفل بائی نون اور اس کے علاوہ ایف بی ایم فلفل بائی مرچنٹ ایف بی پی فلفل بائی پارٹنر اس میں ایک گوڈ نیوز ہے جو نون کے اوپر گام کر رہے ہیں آچھے چار دن پہلے نون نے نون پہ کافی ساری رسٹکشنز دی means کہ آپ اس ٹریٹ وے کوئی بھی چیز ایف بی این نہیں کر سکتے تھے سب سے پہلے آپ کو اپنے سٹور کے اوپر اس سپیسیفک پرڈٹ کو لسٹ کرنا ہوتا ہے لسٹنگ کے بعد آپ کو ریٹنگ میں اور سیل میں اس پرڈٹ کو اوپر لانا ہوتا ہے اس کے بعد نون خود آپ کو سجیسٹ کرتا ہے کہ کون کون سی پروڈکٹ آپ ان کے ویاراؤس میں بھیج سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا ڈیفرنٹ قسم کے سیلرز کے لیے مگر اب یہ ایشو سارٹ اوٹ ہو گیا کسی حد تک کسی حد تک سے مراد یہ ہے کہ فیو ٹیز بیک اس کے اندر ریکمنڈیشن آپ کو نون ہی دے رہا ہوتا ہے ایمازون کے اندر ایسا نہیں ہے ایمازون کے اندر آپ کو ایک سپیسیفک سٹور لیمٹ علاو کی جاتی ہے سٹارٹنگ کے اندر اگر آپ کا نیا سٹور ہے اپروکسیمیٹلی تھری ہنڈر پیسز آپ کو علاو کیے جاتے ہیں کہ وہ آپ ایمازون کے ویاراؤس میں بھیج سکتے ہیں نون کونٹیٹی وائز نے اس کو کنسیڈر کرتا جو نیا سسٹم اندر نے اناؤس کیا ہے وہ سپیس وائز کنسیڈر کرتا ہے وہ سپیس آپ کی کیوبک فیٹ کے اندر دی ہوتی ہے اور وہ ہر سٹور کی ویری کر رہی ہوتی ہے وہ تمام لوگ جو نون کے اس میتھڈ کے ویسے پریشان تھے کہ وہ نون کے ویاراؤس میں سٹارٹ نہیں بھیج سکتے تھے وہ کائنڈلی اپنے ڈیش بورڈ پہ جائیں فلفلمنٹ سینٹر میں جائیں وہاں پہ ایسن نمبر کی آپشن آ رہی ہوگی اس کو کلک کریں ایسن کی آپشن کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس سٹورج کیپیسٹی آ رہی ہوگی اس کو آپ چیک کریں سٹورج کیپیسٹی آپ کی سیل ٹو سیل اور سٹور ٹو سٹور ویری کر رہی ہوتی ہے اگر کسی کی سٹورج کیپیسٹی زیرو آ رہی ہے تو وہ اپلائی کر کے اس میں نون والوں کا اپلائی کر سکتے ہیں کہ ہماری سٹورج کیپیسٹی کم ہے تو انکریز کی جائے اگر زیرو ہے وہ کچھ کونٹیٹی اسائن کر کے اس میں ریکویسٹ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ FBM فلفل بائی مرچنٹ اور FBP یہ دونوں میتھڈز کے اندر جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں اب بھی انہوں نے اس کو علاو کیا ہے اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی بٹ یہ ہمارے پاس ایمازون کوانٹیٹی وائز اور اس کے بعد نون جو ہے ان ٹرمز آف آپ کی سپیس الوکیشن کرتا ہے اس کے بعد نمبر سکس ہمارے پاس ہے شیپنگ میتھڈ شیپنگ میتھڈ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں FBM کے اندر یا FBP کے اندر فلفل بائی مرچنٹ یا فلفل بائی پارٹنر اگر آپ FBA یا FBN کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نون یا ایمازون کے ویر ہاؤس میں آپ کا سٹاک پڑا ہوا ہے سو نون اور ایمازون وہ رسپنسیبل پک پیک اور دیلیور آئیٹم سپیسیفک کسٹومر اب آپ جب FBM کر رہے ہوتے ہیں مطلب یہ کہ آپ پروڈکٹ کو اپنے پاس رکھ کے بیچ رہے ہوتے ہیں اس میں کسٹومر کو ڈیلیور کرنے کے ہمارے پاس دو میتھڈ ہیں ایک ہمارے پاس ہے سیلف شیپنگ سیلف شیپنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کسٹومر تک وہ آئیٹم خود ڈیلیور کرنا ہے خود ڈیلیور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آؤٹسائیڈ کوئیر کمپنی سورس کریں گے اور اس کے تھرو آپ کسٹومر کو ڈیلیور کریں گے کیونکہ آپ کو اس میں ٹریکنگ آئیڈ دینی ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک میتھڈ ہے ایزی شیپنگ ایزی شیپنگ کا مطلب ہے کہ پروڈکٹ آپ بیچیں گے آڈر آپ کے پاس آئے گا میٹیریل آپ ایمازون کا اور نون کا یوز کریں گے میٹیریل میانز کہ پیکنگ میٹیریل اور اس کے بعد ایمازون کا ڈرائیور آئے گا اور اس کو پیک کرنے کے لیے یا نون کا ڈرائیور آئے گا اور اس کو پیک کرنے کے لیے اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک ڈیریکٹ شیپ میتھڈ یوز ہے جس کو میں نے نمبر نائن پہ لکھا ہے جس کو میں تھوڑا سا یہاں پہ بھی ایکسپلین کر دوں کہ ڈیریکٹ شیپ میتھڈ میں نون کے آرڈر آپ موبائل ایپ کے اوپر ایکسپٹ کرتے ہیں ایمازون کے آرڈر آپ اپنے کمپیوٹر پہ بھی ایکسپٹ کر سکتے ہیں ٹریکنگ آئی ڈی یہاں بھی دے سکتے ہیں اس کو لیپ ٹاپ پہ بھی یوز کر سکتے ہیں مگر جب ہم ایزی شیپنگ کی بات کریں اور ہم ڈیریکٹ شیپنگ میتھڈ کی بات کرتے ہیں تو نون اس کے لیے آپ کے موبائل فون پہ ایک اپلیکیشن کا لنک بھیجتا ہے آپ اس لنک کے تروں اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کے پاس آرڈر آئیں گے آپ اسی موبائل اپلیکیشن کے تروں ہی آپ ان آرڈر کو ایکسپٹ کریں گے اس کے بعد اس کا منیکنز کریں گے اور اس کے بعد اس کو qr code نون والے آپ کو already دیتے ہیں جب آپ material request کرتے ہیں تو وہ qr code آپ back پر لگاتے ہیں اس کے بعد نون کے ڈرائیور آئے گا وہ اس کو پک کر کے اسی qr code کو سکین کر کے لے جائے گا یہ ایک ہمارے پاس ڈیفرنس ہے ایمازون اور نون کے آرڈرز کو ڈیلیور کرنے میں انڈر ایزی شیپنگ میتھڈ یہ ہمارے پاس allow ہے allow ہے بٹ یہ ایپ کے ثروح آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے brand approval brand approval ہم use کر رہے ہوتے ہیں private label کے لیے اچھا یہاں پہ ایک اور clarification میں آپ کو دینا جاؤں گا کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ جو چیز بیچ رہے ہو وہ کسی brand کینڈر یا تیو اب let's suppose یہ مارکر ہے میرے پاس اس کے 500 pieces کہیں سے بہت ہی کم price کے اوپر مجھے مل گئے اس کے اوپر brand name نہیں لکھا ہوا یا کوئی ایسا brand name جنریک کے اندر جا کے بھی list کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو brand approval کی ضرورت نہیں ہوتی generic means کہ it might be any brand ایک اور ہمارے پاس important difference ہے amazon میں اور noon میں وہ ہے me too کی listing کا me too کی listing جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایسی کوئی بھی product جو already amazon پہ noon پہ بکری ہو اور آپ اس کو sale کر نا چاہیں تو آپ اس کی me too کی listing کریں گے آپ اس کی new listing create نہیں کریں گے me too کی listing میں amazon کے اوپر آپ me too کے listing کر سکتے ہیں but rest of the things will remain same جو بھی criteria amazon کا ہے آپ کو approval لینی ہے آپ کو apply to sell کر نا ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گا کچھ product ایسی ہیں جس میں آپ approval کی ضرورت نہیں ہوتی جس میں apply to sell بھی آپ کو نہیں کر ہوتا وہ سیم رہیں گی نون میں دو چیزیں ہیں اب نون کے اندر آپ می ٹو کی لسٹنگ کر بھی سکتے اور نہیں بھی کر سکتے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نون نے اپنا سسٹم جب سے اپگریڈ کرنا سٹارٹ کیا ہے اس سے پہلے جتنی لسٹنگ ہوتی تھی والے اس ڈیڈا کے حساب سے لسٹنگ کرتے تھے سم ٹائم انہوں نے پکٹرز کام ایڈ کر دی ٹائٹل وہ اپنے اچھا ٹائٹل بنا کے دیا وہ انہوں نے اپنی مرضی کا ڈال دیا جس کو ہم نس کے یو کہتے تھے نس کے یو کی جتنی لسٹنگ آویلیبل ہے وہ چاہے پرائیویٹ لیبل ہے وہ چاہے آپ کی جنرک پروڈکٹ ہے کوئی بھی پروڈکٹ ہے کسی اور برینڈ کی پروڈکٹ پر لسٹ کرنا چاہیں انہوں نے زیڈ دیس کے یو کا سسٹم کر دیا اور زیڈ دیس کے یو مینز کے پرانیر لسٹنگ ہے اگر میں اپنے سٹور کے اندر اس کو لسٹ کر سکتا ہے مگر جو زیڈ دیس کے یو کی لسٹنگ ہے اس کو کوئی تھرڈ پرسن اس کو لسٹ نہیں کر سکتا ایون کے ایک 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 پروڈکٹ اگر میں اپنے دو سٹور کے اوپر لسٹ کرنا چاہوں گا تو میں اس میٹو لسٹنگ نہیں کروں گا ایک سٹور کے اوپر اس کی سپریڈ لسٹنگ کروں گا دوسرے سٹور کے اوپر اس کی سپریڈ لسٹنگ کروں گا میٹو کی لسٹنگ نس کے یو میں allow ہے اور زیڈ اس کے یو میں allow نہیں ہے دیریک شپنگ میتھڈ یہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد ایک ایمپورٹنٹ چیز وہ ہے ہمارے پاس advertising یہ بھی recently it's around six weeks ago نون نے dashboard کے اوپر AdLab کے نام سے AdLab AdLab کے نام سے ایک option انہیں allow کی ہے کہ جس کے اندر جا کے آپ اپنی پوڈٹ کی پی پی سی کمپین چلا سکتے ہیں ادروائز اس سے پہلے نہیں تھا اس سے پہلے کیا تھا کہ different قسم کی promotions تھی اور یہ بھی available ہے آپ اگر promotions میں جائیں وہاں پہ جا کے دیکھیں نون والوں نے approximately کافی سارے منت کا وہاں پہ انہوں نے promotion کا نام دیا ہوتا ہے اس کا promotion کا code دیا ہوتا ہے اس کی categories دی آپ specific category میں جا کے اگر آپ year and sales میں participate کرنا چاہتے ہیں آپ back to school promotion میں participate کرنا چاہتے ہیں یہ promotion free ہے اس کے لیے noon 40 نہیں لیتا Ad Lab کی جو option ابھی noon نے announce کی ہے یہ charge ہے اور دونوں methods کے اندر آپ product selection بھی خود سے کرتے ہیں آپ کی مرضی آپ دو product کی ایڈ لگانا چاہیں آپ کی مرضی آپ چار کی لگانا چاہیں اس میں keyword آپ کے پاس آتے ہیں دونوں کے اندر اس میں bid آپ کے پاس آتی ہے Amazon اور noon دونوں کے اندر اور اس کے بعد آپ daily budget آتا ہے یہ دونوں method آپ Amazon پہ بھی use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ noon پہ بھی implement کر سکتے ہیں یہ دو چیزیں advertising پہلے noon کے اوپر نہیں تھی مگر آپ انہوں نے allow کی ہے اس کے بعد Amazon کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ یہ پہلے ہمارے پاس available تھی number one this one number second me two کے listing number third یہ ہمارے پاس individual account اور number four important thing وہ ہمارے پاس fba fbn my next video میں fbn اب ہمیں کس طریقے سے sign کرنا ہے کیونکہ totally method اب ہمارے پاس change ہو گیا میں کوشش کرنا کہ next video noon کے بارے میں specific بنا ہوں جس میں fbn کو sign کریں گے اور اس کے بعد یہ بھی most of the students مجھے message کرتے ہیں کہ ad lab میں جا کے کس طریقے سے میں کام کرنا ہے اس کے لئے بھی ہم اس کی separate video بنا دیں گے apart of these thing if you have any fbn کو بھی discuss کریں گے till then take care of yourself guys thank you